آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو ون سکسٹی نائن تین آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں آپ خود سوچیں کہ ون سکسٹی نائن ون سیمٹی من تک سیمٹی ٹو تک آپ گئے ہیں اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے بلوچستان میں کریکس نظر آتے سندھ میں کریکس نظر آتے اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے درانے درانے نظر آنے لگیں کہ واقعہ ہی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا اور کئی بزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کیا لڑنے کی ضرورت تھی کیوں لڑ رہا ہے میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا آپ مجھے ہرا دیں مگر لڑنا تو میرا کام ہے میں لڑوں گا ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرنا ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب بھوٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا آپ میں سے نائنٹی پسنٹ لوگوں کو نہیں ہی پتہ ہوگا کہ کتنے ووٹوں سے وہ آئین بنا اور وہ اس وقت وان ٹوئنٹی ایٹ ووٹس تھے ویسٹ پاکستان کے اور باقی ایسٹ پاکستان کے ووٹ تھے وان ٹوئنٹی فائیم میں سے ایک بہاول پور ایک گلوچستان میں سے ڈیفیکٹ کیا لوگوں نے اور وہ آپ کا آئین پاکستان بھوٹو صاحب نے جب بنا دیا اس سے قبل یونیک ایمنل سسٹم تھا ایک ہاؤس تھا مگر جب بھوٹو صاحب نے آئین بنایا تو انہوں نے بائیکیمرو سسٹم بنایا اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس کیوں بنایا اس لیے بنایا کہ آپ کے جو حقوق ہیں صوبوں کے چھوٹے صوبوں کے ان میں احساس محرومی تھی وہ سمجھتے تھے ہمیں رائٹس نہیں ہی مل رہے اگر جو رائٹس ہم نے ایٹینڈ امینڈمنٹ میں دیئے تھے اگر یہ آپ اس وقت ایس پاکستان کو دے دیتے تو آپ دھاکہ فال نہ ہوتا وہ آپ کا انٹیکٹ رہتا آپ نے رائٹس نہیں دیئے ہم نے جو سینٹ کا بنایا تو اس سے ایک لوگوں میں کنفیڈنس آیا چھوٹے صوبوں میں کہ احساس محرومی میں ختم ہونے میں کچھ ان کو فائدہ ہوا پھر ہم نے اغاز حقوق بلوچستان کیا اس میں بھی جتنے ریزولوشنز تھے بلوچستان اسیمڈی کے جتنے ڈیمانڈ آپ کے تھے ہم نے سارے بیٹ میں ڈال دی اور سارے آپ کو دے دی اور پھر ان ایف سی ایوارڈ دیا اور مجھے کہنے لگے لوگ آپ نے ان ایف سی ایوارڈ دے دیا اب کے پی کیے میں بلوچستان میں سندھ میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو فانڈز استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں اتنا فانڈز بلینز آف روپیس روائلٹیز سارا کچھ میں دے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں میں نے کہا میرے سے بات سنو تمہارا بیٹا ہے کہتے ہیں ہاں ہے میں نے کہا تم مر جاؤ آپ کا وارث کون بنے گا کہتے ہیں میرا بیٹا بنے گا میں نے کہا وہ تو نلائک ہے کوئی اور بن سکتا ہے کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا بنے گا میں نے کہا وہ جیسے بھی ہیں وارث وہی ہیں وہی ان کا حق ہے کہ وہ ان بیجٹ کے اوپر استعمال کریں اور ہم نے وہ کیا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیگنیٹی پریویل کی ہم نے سوپرو میسی آف دا پریویل کی ہم نے کانسٹیٹوشن کو پریویل کیا ہم نے رول آف لاغ کو پریویل کیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو چار امینڈمنٹ کانسٹیٹوشن میں ہوئی تھی یاد ہوگا آپ اور اس میں تقریباً ایک سو چار میں سے یونینموسلی وہ آمینڈمنٹ پاس ہوئی تھی اندہ کانسٹیٹوشن